اور سیکیورٹی کے معاملات کافی زیادہ ان دنوں سرکیوں میں ہیں کیونکہ بی ڈی سی کے انتخابات کے لیے کئی امیدوار جو انتظامے کی طرف سے خود ان مقامات پر رکھے گئے تھے جہاں پر انہیں خطرے سے باہر محسوس ہو کم سے کم اور سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کی جہاں تک بات ہے اور اس لیے کر سیاسی جماعتوں کی طرف سے کئی سوال بھی اٹھائے گئے تھے لیکن اس بیج بی ڈی سی انتخابات پر سٹیٹ الیکشن کمیشنر کیکی شرما کا بیان آیا ہے چناو کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ان کے بقول جو حساس مقامات ہیں وہاں پر سیکیورٹی سخت ہے جمہو کشمیر پولیس کے ساتھ وہ لگاتار بات کر رہے ہیں اور بڑی ذمہ داری جمہو کشمیر پولیس کو دی جائے گی اور بی ڈی سی انتخابات جمہوری نظام کو مستقم کرنے کے لیے ایک بڑی پہل ہے جو ان کی طرف سے بیان آیا اور یہ بیان گلستان نیوز سے خصوصی بات چیت اور جو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی طرف سے کل کے پروگرم میں ہمیں آپ کو بتایا تھا کہ ان نے ایک خط انہیں لکھا تھا جہاں پر سیکیورٹی میں انتیازی سلوک کا حوالہ ان کی طرف سے دیا گیا تھا کہ بی جے پی کارکنان یا دیگر ان کے علاوہ جو باقی پارچیوں کے لیڈران ہیں انہیں سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کی جاری ہے کچھ سوال ان کی طرف سے اٹھائے گئے تھے اس کا بھی انہوں نے ذکر اس بڑے بیان میں کیا اور تمام وہ امیدوار جو ان بی ڈی سی انتخابات میں شرکت کر رہے ہیں حصہ لے رہے ہیں وہ اگر انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو کیکے شرما کے مطابق وہ انتظامیہ سے پولیس انتظامیہ سے بالخصوص رجوع کر سکتے ہیں اور انہیں سیکیورٹی سمیت تمام سہولیات فرام کی جائیں گی جو چالنج ہے جسی سیریاز میں جہاں پر پٹیکلوری ولنریبل ہیں وہاں پر سیکیورٹی کے لیے اور ہر ایک کینیڈیٹ کو سیف کرنے کے لیے اڈیشنل ارنیجمنٹ کیے گئے ہیں اڈیشنل پولیس فورسز منگوائی گئی ہیں اور یہ اڈیشنل فورسز جو ہیں یہ ڈیپلائی کرے جا رہی ہیں جہاں تک یہ جو پوائنٹ ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کا ہرے کینڈیڈیٹس کو میں نے کہا کہ ایٹ پریزنٹ مومنٹ جمہو کشمیر کی پولیس جتنے بھی ہیں آل آرم بیٹیلینز، نارمل پولیس، آدھر پولیس سب کی چھوٹی کینسل کر کے سب کو اس سمیے ڈیوٹی پہ ڈیپلائی کیا ہے جمہو سے جہاں پر ایکسٹر پولیس تھی ان کو ڈیپلائی کر کے کشمیر میں لیا گیا ہے اس سب کو شوٹ کے ہنڈرین سکسٹی فائیو ہنڈرین سکسٹی فائیو کمپنیز آف پولیس فرام آؤٹسائیڈ آر کمیگ انٹو جین کے کشمیر میں پولیٹیکل لیڈرز میں کچھ لوگ آلیڈی پروٹیکٹیڈ پرسنز ہیں وہ جو پروٹیکٹیڈ پرسنز ہیں اور یہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں الیکشن میں ان کی سکیورٹی آلیڈی تھی پروٹیکٹیڈ ان کے جو کٹیگری سٹیٹس ہے اس کے مطابق اب جو نئے کینڈیڈیٹس میدان میں اترے ہیں جہاں کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے نئے جیسے میں نے کہا سٹار کیمپینر آئیں گے جہاں جو کینڈیڈیڈیٹس آ چکے ہیں ان کے لیے پولیس سب کو سکیورٹی پروائیڈ کرے گی کیونکہ پولیس کا بھی یہی بول ہے کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ کسی کانسیچنسی کا ہے تو ایک تو اس کو سرکشت رکھا جائے دوسرا وہ جو کینڈیڈیٹ اپنی کانسیچنسی میں جب کیمپیننگ کرنے جاتا ہے تو وہ اس کی کیمپیننگ کروائیں گے پولیس کے پاس میں اس کا لاغ رہے گا جو چیلنج ہیں سیکیورٹی اور اسپیچ آپ کو یہ بتاتی چلیں مختلف جماعتوں کی طرف سے جو سوال اٹھائے گئے تھے ان پر بھی جواب انتظامیں کی طرف سے دیا گیا ہے اسپیچ ہمارے نمائندے بھی تھوڑی دیر میں اس پر جوائن کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ سویل کازمی صاحب بھی ہے سینئر صاحبی اور تجزیہ نگار ہیں بہت شکریہ سویل کازمی صاحب انتظامیں بھی تیاریوں کی بات کر رہی ہیں اور دوسری طرف بی ڈی سیز کے جو امیدوار ہیں خاص طور سے جو اپنی سیاسی میدان میں اس بار قسمت آزمائی کرنے جا رہے ہیں ان کی طرف سے بھی کافی زیادہ بیان آ رہے ہیں اوور آل جو ریویو آپ کر پا رہے ہیں چیزوں کا یا اس وقت تک کی تیاریاں ہوئی ہیں دونوں طرف سے کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ کا اس پر نکتہ ہے نظر کیونکہ سوال بھی کافی زیادہ ہیں لیکن اس بیچ دوسری طرف مختلف جماعتوں میں سیاسی لیڈران کی پارٹیاں تبدیل کرنے کا اور دوسری پارٹی میں شامل ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے دیکھئے میں لکی لی سرنگر میں ہوں پسلے دو دن سے یہاں ایک پیسٹیفل کا چلے کلان جو ایک بڑا ہسٹوریکل ایونٹ ہوتا ہے اس کو اناؤگریٹ کرنے میں تو جو میں فضاء دیکھ رہا ہوں کشمیر میں اور جو ولولا لوگوں میں ہیں وہ بڑا پوزیٹیف ہے ووٹ ڈالنے کے لیے بھی سب تیار ہیں لیکن یہ کچھ مشکلاتے ہیں جو پرابلمز ہیں کہ کمپیننگ کرنے میں ان کو تھوڑی سی دکھتے آ رہی ہیں کہ شاید ایک وجہ کے بعد دو وجہ کے بعد کمپیننگ ہی نہیں کرنے سے تو وہ کیونکہ کمپیننگ کرتا ہے تو وہ اپنا منشور لے کے اپنے پارٹی کو منشور لے کے کمپیننگ کرتا ہے تو وہ دکھتے آ رہی ہیں وہ گورنمنٹ کو دیکھنا ہے ان کو کیسے سیکیورٹی پروائیڈ کرنی ہے تاکہ وہ آرام سے کمپیننگ کرتا ہے اور جو بھی گورنمنٹ آف انڈیا چاہتی ہے جب جے کی یونین تیاریٹری آنے والے دنوں میں کیونکہ ایک سال ہمارا کوویٹ نے خراب کر دیا تو اب پر سیریسلی آگے بھڑ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زور کو متے نظر رکھتے ہوئے اور لوگوں کی ایسپائر سن کیونکہ لوگ پجاریٹس کرتی ہے ایفیکٹ کرنے والی ہے جمہو کشمیر میں کیونکہ یہ پہلی الیکشن ہے جو ایمپاورمنٹ آف گراؤنڈ لیول ایمپاورمنٹ کرے گی میں سمجھتا ہوں یہ اس کے الیکشن کے جو نتائج ہوں گے وہ ایک نیا ٹرنڈ شروع کریں گے پلکٹیکل جمہو کشمیر میں اور اس کا فائدہ جو ہے پورے جمہو کشمیر کے لوگوں کو ہوگا ترگل تک ہوگا یہ اس کی امیت پوری ہے لیکن سوہل صاحب آپ چونکہ اس نگر میں بھی ہیں بہت سارے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی آپ کو نہیں لگتا جتنا انتظامیاں کہہ رہی ہیں تیاریاں ہیں یا پھر جتنے سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کی بات ہو رہی ہو اس سے کہیں زیادہ چیلنجز ان انتخابات کو منقض کرانے کا ہوگی میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ شاہب جو میرے ساتھ لگ بگ تیس دیلیگیشنز کل ملی ہیں تو ان میں یہی ایک ہی بات آ رہی ہے کے ساتھ ہمیں کمپیننگ کرنے میں پرابلم آ رہی ہے ہمیں سیکیورٹی کی پرابلم آ رہی ہے ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے کیونکہ جب آپ الیکشنز میں اترتے ہیں تو آپ ایک جنگ کا محول ہوتا ہے کہ آپ رات دن اپنے لوگوں سے ملتے ہیں رات دن آپ اپنے منشور کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بچاتے ہیں تو وہ ایڈمیسٹیشن کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ایک کھلی فضاء جو ہے اس کا محول بنایا جائے ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے کچھ فرنج ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو وقت پر وقتا اپنی سیاسی روٹیاں چمکانے کے لیے گمراہ کرتے ہیں ان فرنج ایلیمنٹس کو ایڈمیسٹیشن میں دون دھیان بچنا ہے اور کھلی فضاء دینی ہے تاکہ کھلی فضاء میں جمعہ کشمیر جو ہے باقی یونین کریٹریز کی طرح اپنے الیکٹرور پروسس میں آگے پڑے اور لوگوں کی جو ایسپائر بہت شکریہ سوئل کازمی صاحب مرسط فون لائن پر رہے اب ذرا اپنے نبائندی کے پاس بھی چلتے ہیں سعید روف کے پاس سعید روف چونکہ سوال جب سیکیورٹی کا ہے تو خاگ بڑگام کا بھی جو امیدوارو کی طرف سے چند روز پہلے سوال اٹھائے گئے تھے کہ انہیں گاڑی فرام کی جاتی ہے لیکن ایک ہی گاڑی میں اور کیمپین کے لیے بھی مشکل ایسے میں ہو رہا ہے پولیس انتظامیاں پر سوال اٹھائے گئے تھے اس پر بھی ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انہیں کوئی اس طرح کی جانکاری نہیں ملی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو ریویو کریں گے کیا جو شکایتیں امیدوارو کی طرف سے تھی یا جو الزامات پولیس انتظامیاں پر لگ رہے تھے اس کے بعد انتظامیاں کی طرف سے کوئی کاروائی ہوئی ہے سٹیٹ الیکشن کمیشنر تو کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھک ٹھاک ہے دیکھیں اگر کاروائی ہوتی تو وہ زلہ انتظامیاں کی طرف سے ہوتی کیونکہ معاملہ جو ہے ہر ایک کینڈیٹ جو ہے وہ اپنی بات زلہ انتظامیاں تک پہنچاتا ہے تو انتظامیاں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ آگے پہنچا ہے سرکار تک یا الیکشن کمیشن تک دو باتیں جو ابھی چیف الیکشن کمیشن صاحب کہہ رہے تھے ایک تو یہ کہ حساس جو علاقے ہیں وہاں پہ ان کینڈیٹس کو سیکیورٹی دی گئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آصف کشمیر کا ہر ایک علاقہ جو ہے ہر ایک کونسٹومنسی جو ہے وہ حساس ہے کیونکہ جس طرح یہاں کے حالات بنیں ایک تو یہ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر کسی کینڈیٹ کو خطرہ لگ سکتا تو وہ ایتھارٹیز کے ساتھ یا انتظامی کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے تو اتنا ٹائم ملتا ہے اگر کسی کو خطرہ لگے اور وہ انتظامی کے ساتھ پھر جو ہے کانٹیکٹ کرے تو یہ چیزیں نہیں ہیں دیکھیں سیکیورٹی کا معاملہ ابھی بھی ہے اور ابھی بھی بہت سارے کینڈیٹس ان کے ہیں کئی نہ کئی جن کو سیکیورٹی نہیں ہے اور جو ابھی کازمی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ دو بجے کے بعد کسی کو ایلو کرو گے کہ آپ کمپیننگ کے لیے جائے اور دو بجے کے بعد وہ کیا کمپیننگ کرے گا اور وہ کتنے لوگوں سے مل سکتا ہے کیونکہ ایک کنڈیٹ کی یہ شکایت ہے کہ ان کو دو بجے کے بعد ہی باہر جانے دی جائے اور یہ جو گاڑی کا معاملہ ہے کہ ایک گاڑی میں چار چار کنڈیٹس جو ہے وہ کمپیننگ کر رہے ہیں یہ ابھی بھی جل رہا ہے ایک دوسرے کی اپوزٹ کنڈیٹس ایک ہی گاڑی میں جاتے ہیں کمپیننگ کرنے کے لیے اور آسف میں آپ دلچسے بات بتاؤں کہ اب انہوں نے اپنے سٹاپ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں مطلب ایک سٹاپ پہ فلانی جو کنڈیٹ ہے وہ بات کرے گا پھر دوسرے سٹاپ پہ دوسرا جو کنڈیٹ ہے وہ بات کرے گا یہ ڈسٹریبیوشن پروسٹس انہوں نے خود ہی رکھا ہے اب لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے خان صاحب علاقے کی بات پر کل ایسی شکایتیں آ رہی تھی کہ اب اس طرح وہ اپنی کمپیننگ کر رہے ہیں کئی نہ کئی لوپ فولز ہے اور اگر الیکشن کمیشن کہہ رہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو انتظام یا کو ڈیویجنل ایڈمینسٹریشن یا زلہ انتظام ہے ان کو تو معاملہ جو ہے وہ سرکار تک پہنچانا چاہیے یا الیکشن کمیشن تک پہنچانا چاہیے لیکن سعید روب لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریری کوئی بھی شکایت نہیں ملی ہے جس میں الیکشن کمیشن کاروائی کر آز خود الیکشن کمیشن کاروائی کرے وہ دوسری بات ہے لیکن تحریری طور پر کہیں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے جو فاروق صاحب نے شکایت کی تھی اس کا جواب دیا گیا کہ سیکیورٹی کا معقول مند بست ہے دیکھئے گورن صاحب تحریری شکایت تو ہر کوئی کرنے سکتا جہاں آپ کے لوگ جو کیڈیڈیٹس ہیں وہ سڑکوں پہ آکے احتجاج کریں تو یہ نہ کہیں نہ کہیں بڑا یہ تحریر سے بھی بڑی بات ہے آپ تحریری بات کریں اگر آپ کے کیڈیڈیٹس سڑک پہ آپ کے ڈی سی آفیس کے باہر آپ کے لالچوک میں احتجاج کریں تو یہ تحریر سے بڑی بات ہے کہ آپ کے جو کانٹیسٹنگ کیڈیٹس ہیں وہ سڑکوں پہ آکے احتجاج کر رہے ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کے جو چاہے سیکیورٹی کا معاملہ ہو گاڑی کا معاملہ یا باقی جو لوازمات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو کہی نہ کہی ہے جب تک ہے آئیڈرس دی معاملات نہیں ہوں گے تب تک کو کانٹیسٹ کو ایک تو وہ فلی طرح سے پریپیر نہیں ہے الیکشن لینڈنے کے لئے دوسرا کہ وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں گے اپنا ووٹ حاصل کرنے کے لئے تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے